بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ویڈیو کے آغاز میں ہی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ علی ستپارہ کے بیٹے ساجس ستپارہ اور ان کی جو ٹیم ہے کوئے پیماو کی اور سرچ آپریشن ریسکیو آپریشن کرنے والی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے کل اعلان کیا ایک پریس ریلیس چھوٹا سا جاری کیا انہوں نے بتایا کہ ہم پندرہ فروری کو شام میں ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے البتہ شام کو انہوں نے دوبارہ نوٹفیکیشن ایشو کر دیا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا بھی تھا کہ اگر پریس کانفرنس ہوگی تو میں آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کے سامنے ایکسپرین کروں گا لیکن وہ پریس کانفرنس وہاں پر نہیں ہو سکی اور انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ سترہ فروری یعنی کہ آنے والا جو کل ہے آج سولہ ہے کل سترہ فروری ہے تو سترہ فروری کو اب ہم لوگ پریس کانفرنس کریں گے اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہونے والی ہے کیونکہ اس میں فائنلی آپ کو جو ہے کنکلوزنز ریزرڈز اور گرانڈز پر ہونے والے جتنے بھی میٹرکس سے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ اس وقت ہر بندہ سوشل میڈیا پر اگر دیکھ رہا ہے یوٹیوب چانلز اس کو کئی نہ کئی سے جھوٹ ہی مل رہا ہے تو یہ پریس کانفرنس بہت اہم ہونے والی ہے اور یہ پریس کانفرنس تمام جھوٹوں کا پردہ فاش کر دے گی اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک علی ستپارہ کے حوالے سے کوئی کامیابی مل سکی تو نہیں بالکل بھی نہیں کسی قسم کی کوئی کامیابی بدقسمتی کے ساتھ نہیں مل سکی اس کے علاوہ جو دو دیگر غیر ملکی کوئی پیما ہیں ان کی فیملیز بھی پاکستان پہنچ چکی ہے البتہ ان کی فیملیز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے جو کوئی پیما ہیں ان کی تلاش جاری رکھے اب تک فضائی آپریشن ہو چکا ہے ایش دی کیمرو کے ساتھ وہاں پر تصویریں بنائی گئی ہے ڈرون یوز کیا گیا پاکستان ائر فور کا سی ون تھرٹی جہاز جو کہ برف کے پہاڑوں کے اوپر پرواز رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی جانب سے آپریشن کیا گیا زمینی آپریشن کیا گیا لیکن کسی قسم کی کامیابی بدقسمتی کے ساتھ نہیں مل سکی جو بھی آپ کو سوشل میڈیا پر بتایا گیا جس طرح سے بھی آپ کو گول سرکز دکھا کے آپ کو پاگل بنایا گیا وہ سب کا سب جھوٹ تھا اس میں بڑے بڑے نام مبشر لکمان ٹائپ کے نام پہلے میں نام نہیں لے رہا تھا لیکن اب لے رہا ہوں اس ٹائپ کے نام بھی اس میں شامل رہے ملوث رہے آپ لوگوں کو غلط انفرمیشن دیتے رہے مس لیڈ کرتے رہے یہ پہاڑ جہاں پر علی صدپارہ مس ہوئے ہیں جہاں پر ان کا آخری سگنل ڈراؤپ ہوا تھا جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے جو کہ آٹھ ہزار دو سو یا تین سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے جس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے ڈیتھ زون سے مراد آپ کہہ سکتے کہ موت کی گھاٹی تو موت کی گھاٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر چار کوہ پیما جا رہے ہو تو ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر ڈیتھ ریشو انتیس فیصد ہے علی صدپارہ دنیا کے چودہ خطرناک ترین پہاڑوں میں سے آٹھ پہاڑوں کو اب تک سر کر چکے ہیں اور انہوں نے سردیوں میں نانگا پربت کے پہاڑ کو جس کو کلر ماؤنٹین شاید کہا جاتا ہے اس کو بھی انہوں نے سر کیا تھا تو یہ اوورال اپ ڈیٹ تھی سچویشن تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے البتہ سوشل میڈیا پر جو اپ ڈیٹس آپ کو مل رہی ہے وہ سب کے سب جھوٹ ہے وہ فیک نیوز ہے وہ مس انفرمیشن ہے وہ علی صدپارہ کے نام پر پیسے کمائے جا رہے ہیں ریٹنگ لی جا رہی ہے اور تو اور علی صدپارہ کے نام پر چندہ بھی مانگنا شروع کر دیا لوگوں نے چندہ بوکس مختلف دکانوں میں لگا دیا گیا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدارہ یہ چندہ بوکس اگر آپ کو کہی پر نظر آئے تو آپ اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ پولیس اور ادارے آ کر تحقیقات کرے ان کو پکڑے کیونکہ علی صدپارہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی فنڈ ریزنگ مہم اس طرح کا کچھ بھی نہیں چلایا نہ کوئی ادارہ بنایا البتہ عبرال الحق نے ایک زبردست کام کر دیا کہ علی صدپارہ کی خواہش تھی کہ ان کے علاقے جن کا نام ہے صدپارہ ان کا نام ہے اس علاقے کا وہاں پر کوئی سکول نہیں تھا اور علی صدپارہ کبھی سکول نہیں گئے ان کی خواہش تھی کہ میرے علاقے میں ایک سکول ہو تو عبرال الحق نے اعلان کر دیا ہے کہ ستپارہ میں ایک سکول بنایا جائے گا اور سکول کا نام ہوگا محمد علی صدپارہ بلکہ کچھ دنوں میں ہی اس سکول کے تعمیر کا آغاز ہو جائے گا اور اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا یہ ایک بہت اچھی اور بہت پوسٹف خبر ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر شاید کہی پر نظر نہیں آئی کیونکہ کسی نے اس کو شیئر کرنے کی جرت نہیں کہ اس کی وجہ جائے کہ اس سے ریٹنگ کم آتی ہے البتہ اگر آپ کو کوئی دکھا دے کہ علی صدپارہ کا جھوٹا مل گیا ان کی شیٹ مل گیا ان کے کپڑے مل گیا ان کا سامان مل گیا تو آپ اس میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں ہر قسم کی کوشش کی گئی ہے جو غیر ملکی کوہ پیما ہے ان کی فیملیز بتا رہے ہیں وہاں پر جو انٹرنیشنل ورل بیٹھے ہیں میڈیا والے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے اداروں نے پاکستان کے ریسکی آپریشنز کرنے والوں نے کوئے پیماوں نے ہر قسم کا تعاون کیا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر موسم انتہائی خطرناک ہے انتہائی خراب ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ابھی تک علی صدپارہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پوزیٹیف اچھی خبر نہیں ملی کل کی جو پریس کانفرنس ہوگی جو بہت اہم ہوگی کوشش کروں گا آپ کو پریس کانفرنس بھی دکھاؤ اگر نہیں دکھا سکا تو میں خود سن کر آپ کے سامنے اس کے اہم ترین پوائنٹس رکھ دوں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات محمد علی صدپارہ ہمیشہ پائندہ بات